اسلام علیکم جی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے میں کہوں گا مطالعے کی عدم عادت کے باعث جو ہے وہ ہمارے اردو کے اندر تو تکنیکی صحافت رہنی گئی خاص طور پہ اپنا بزنس جنلیزم تو بالکل ختم ہو گیا اردو میں سے انگریزی میں تھوڑا بہت ہے تو پھر بات ہے کہ انگریزی کی سرکولیشن ہے کتنی آپ انگریزی ویب سائٹ کسی بڑے اخبار کی ویب سائٹ کے اوپر بھی چھپی ہوئی انگریزی کی جو خبر ہوتی ہے آپ اس کی سرکولیشن پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بزنس ریکارڈر جو ہے وہ روزانہ ستر لاکھ لوگ پڑھتے اور ایک فیصد بھی پاکستانی نہیں ہوتے دنیا کو پاکستان کی معیشت کے بارے میں اگر جاننا ہے تو بزنس ریکارڈر یا ڈان کا بزنس پیج پڑھتے ہیں لیکن پاکستانی نہیں پڑھتے ان میں سے پاکستان کے وزیٹر نہیں ہوتے تو خیر کہنے کا مطلب یا انگریزی جنلیزم ہوتا بھی عالمی ریڈرز کے لیے ہے بین القوامی قارعین کے لیے ہوتا ہے لیکن اتنا بھی تو فرق نہیں نہ ہوتا یا وہ تیس اتردہ فرق ہوئے کو ففٹی ففٹی فرق ہوئے تو بنا کہنا ٹھیک ہے ان کی سرکولیشن آن لائن سرکولیشن کی بات کرنا ہوں اس کا نائنٹی پرسنٹ ملک سے باہر ہے اور خیر آئی ایم ایف کا پیکج اپروب ہوا ہے اس کے بارے میں دو تین وڈیور ڈیٹ رازات ہیں اگر اجازت دیو تو پہلے پیکج پڑھ لیے نہیں پہلے اترازات دگل کا لیے ہو جی اس کے اوپر سود کون دے گا سود یا مقبول جہان سود کون دے گا اپا یا نا آئی ایم ایف کے کرزے پہ سود ہوتا ہی نہیں اور یا صاحب اتنے آپ پڑے لکھے بیروکریٹ ہیں اتنا عرصہ آپ نے بیروکریسی میں کام کیا ہے یقیناً ایڈمیسٹریٹیو سٹاف کالج بھی گئے ہوں گے ٹھیک ہے یار آپ کو اتنا ہی نہیں پتا آئی ایم ایف کیا ہے اگر آئی ایم ایف کرز دیتا ہوتا تو یہ بینک ہوتا جاہل آئی ایم ایف فنڈ ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ مثال دیکھے بات کرتا ہوں یہ ملے کی کمیٹی ہے دنیا کے تمام ملکوں نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی ہے کہ آپ آئے نا میرے بلو انہا رکھ لو امریکہ کہندہ میور ڈاؤن نا میرے بلو انہا رکھ لو ٹھیک ہے انڈیا کہندہ اسی وڈی کانوی انہیں ساڑھے لو ہی انہا پا دے ہو چاہنا کہندہ اسی وڈی کانوی ساڑھے لو ہی انہا پا دے پاکستان کہندہ یار میرے کل ہے چار چھل لڑے گئنے اے پا دے ٹھیک ہے جو بھی ملک آئی ایم ایف کا ممبر ہے اور آئی ایم ایف کے تقریباً پونے دوسو ممبران ہیں انہوں نے اپنی اپنی کمیٹی ڈالی ہوئی کہ یار اگر ہم پہ کوئی مشکل وقت آ جائے یا ہمارے کسی ہمسائے یا بھائی پہ مشکل وقت آ جائے تو ہم نے سب نے ملکے اس کی ملد کرنی اور دیں گے اس میں ہم اپنی اوقات اور بسات کے مطابق اور وہ ڈال دیا انہوں نے کمیٹی بن گئی پاکستان کے اوپر مشکل وقت آ گئے سارے ملے کے لوگ ملکے بیٹھے ہیں انہوں نے فیصلہ کیتا ہے کہ یار ان کے اوپر مشکل وقت آ گیا اچھا اوپر سے ان کا سلاب بھی آ گیا گھر میں ان کے حالات اچھے نہیں ہیں ان کی گندم بھی بھیگ گئی ہے تو ان کو یار اس کمیٹی میں سے پیسے نکال کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا یار اتنے پیسوں سے اس کا کیا بننا جو اس کا حصہ ہے اگر اس کو واپس کرتے ہیں تو اس سے کیا بننا ہے تو ہمارا دوست آتا ہے سعودی عرب وہ کہتا ہے یار جیڑا میرا حصہ ہے وہ بھی انہوں دے دیو ٹھیک ہے اور ویسے آپ اس کی بات ہے کہ سعودی عرب کا اور ہمارا حصہ تقریباً سیم ہے ہمارا کوئی ٹو پوائنٹ ون ہے عرب ڈالر ہے اور سعودی عرب کا ٹو پوائنٹ سکس ہے تقریباً برابری ہو یار نا جی ہمارا دو ہے ان کا ڈھائی ہے انہوں نے کہا یار اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو بھائی ہے ہمارا تو میرا حصہ بھی اس کو دے دیجئے گا ٹھیک ہے اس کو سپیشل ڈرائنگ رائٹ کہتے ہیں پاکستان نے اپنا سپیشل ڈرائنگ رائٹ لیا ہے اس میں ٹھیک ہے وہ سعودی عرب نے بھی دے دیا یوں ہمیں اس پیکج میں جو پانچ عرب ڈالر بکول عمران خان مہاتمہ کے میرے پاکستان ہیں پانچ عرب ڈالر ملا وہ ملنا تھا وہ بڑھ کے سات عرب ڈالر ہو ٹھیک ہے اور چھے ماہ سے گزشتہ چھے ماہ سے فروری سے جب سے اس نے مبارک بادے وصول کی تھی کہ پیکج تھرو ہو گیا ہے اور آئی ایس آئی نے جناب ہمارا پیکج ان سے اپروور ان کے ناک سے مورن لگوا آکے ہمارا یہ والا قانون سازی کروائی ہے جس کے متوجہ میں پیکج تھرو ہوا ہے یہ سارے ٹویٹس ہم موجود ہیں نا ٹھیک ہے نا کرنل لیاقت نے کس طرح اپروور کروایا تھا یہ سارا کچھ تو موجود ہے نا ریکارڈ کے اوپر تو وہ جو سیلیبریٹ کر رہے تھے میرا مطلب ہے اسی کو اطلاق نہیں نہ کیا اس کو ایمپلیمنٹ نہیں نہ کیا جب اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا تو وہ موہ پہ وجہ انہوں نے کہا نہیں تسی جی دے نا خراب لوگوں تو آئی ایم ایف جو ہے وہ بسیکلی بینک نہیں ہے کہ جو قرض دے وہ محلے کی کمیٹی ہے ٹھیک ہے کمیٹی کے اوپر سود نہیں ہوتا اکل مندو اوریا صاحب کے ماننے والو کمیٹی کے اوپر سود نہیں ہوتا کسی بھائی کو پہلے مل گئی کسی بھائی کو بعد میں مل گئی یہ ہوتا نا کمیٹی کا سود تو یہ کمیٹی ہے بھائی اس کے اندر سود کوئی نہیں ہے اس کے اندر کنڈیشن واحد یہ ہوتی ہے اپنے کار دے ہلا ٹھیک کرو کنہ تاکہ دکھوں کو مانگ کے کھان دے رہو گے اپنے گھر کے ہلا ٹھیک کرو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ مونے دے مونے نا سی ورکشاہ پہ پاہ دیتا ہے تو مینے دا ٹائی سور پانچ سور روپے ہو بھی لے آئے گا نا لے کھانا بھی کھا آئے گا تب ایک ہو نا عید ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ ورکشاہ پہ ہی ڈالتے ہیں نا جو ہم یو اے ای میں بغیرہ میں اپنے بچوں کو کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں یہ ورکشاہ پہ ہی ڈالے ہو گیا نا ٹھیک ہے ہم اس طرح کی باتیں کر کے ان کو تسلیہ کرواتے ہیں کہ اتنا ہمارے ارمیٹنسز آ جائیں گے اتنا یہ ہو جائے گا تو ہمارے لاتھیک ہو جائیں گے ہم پھر چل پڑے گا وہ کہتے ہیں اپنے لاتھیک کرو کر دے آئی ایم اے فور کیا چاہ رہا ہوتا ہے یہی چاہ رہا ہوتا ہے کوئی انٹرس نہیں لیتا پھر وہ دیتا بھی شورٹ ترم کے لیے ہے بہت سارے جاہلوں کو یہ نہیں پتا یہ کرز تین سال کے لیے ہوتا ہے اور تین سال پہلے سال کے بعد اس کی ادائیگی بھی شروع ہو جانی ہوتی ہے کرز آیا ایک سال میں وہ آپ کی معیشت میں گھوم آ آپ کے خاتشات انہوں نے چیک کیے ٹھیک ہیں چلو جی پھر دوسرا اور تیسرا سال تو وہ ہوتا ہے کہ جو کرز آ بھی رہا ہوتا ہے اور جا بھی رہا ہوتا ہے بعض صورتوں کے اندر وہ کہتے ہیں چلو پہلے دو سال ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے ٹھیک ہے تیسرے سال کرز آ بھی رہا ہوتا ہے اور جو پہلے سال کرز لیا ہوتا ہے اس کے قسط بھی واپس جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یار کوئی بات کرنے سے پہلے کوئی مو کھولنے سے پہلے کم از کم اس پہ کچھ پڑھ لیا کریں اور خاص طور پہ یہ جو اوریا مقبول جان کے ماننے والے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو اپنا جہاد کرنے نکلے ہوئے ہیں گھر سے اور بالکل غزوہ ہند لڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان سے تو اللہ پناہ دے جہالت ہے اور کوہ حمالیہ سے اوپر جہالت ہے اونچی جہالت معیشت کی الہ بے کا نہیں پتا اور ملک کے اندر انٹرسٹ فری نظام چلانے کے لیے لگے ہوئے ہیں انٹرسٹ فری نظام ہمیشہ انٹرنل ہوتا ہے ایکسٹرنل نہیں ہوتا کیونکہ دوسری ریاست کے اوپر آپ کا کابو نہیں چلتا جاہل کے بچوں دوسری ریاست کا اپنا نظام ہے ٹھیک ہے یہ جہاد کرنے نکلے ہوئے ہیں اور یار جو اس کا نظام ہے یا جو عالمی نظام ہے اس کے تحت ڈیل ہوگا نا کیا حضرت علی نے یہودی سے زرہ بکتر سود پہ نہیں لی تھی کرم اللہ بجھو ٹھیک ہے جو ان کا نظام ہے ان سے جب آپ ڈیل کریں گے تو ان کے نظام کے تحت کریں گے ہاں جب آپ ریاست جو ہے وہ اپنے افراد سے ڈیل کرے گی یا ریاست انٹرنلی ڈیل کرے گی تو اس کے اندر آپ انٹرسٹ فری لیا ان کو ان کے آپ ویجن چیک کریں ان لوگوں کے یہ اس ملک کے اندر انٹرسٹ سود سے پاک نظام لگانے کے لیے چلے ہوئے جن کو اپنی تاریخ کا نہیں پاتا ٹھیک ہے در لگتا اس طرح کی بات کرتے ہوئے یار قتلنا فتوہ بھی جاری کار دن دن بہرحال جی میں نے کہا کہ یہ دو تین غلط فہمیاں ہیں اور یہ اتنی گھوم رہی ہیں اور اس کے اندر اوریا مقبول جان کے جاننے ماننے والے اور خاص طور پر یہ جو جوہلا ہے زیرہ تر پی ٹی آئی میں پائے جاتے ہیں تو اس وقت انہوں نے اس کو گھمایا ہوا ہے گھمایا ہوا ہے گھمایا ہوا ہے ٹھیک اور اتھوں ساڑھے گوھر باٹن و بلوگ بھی کار دیتا اوریا صاحب نے میں نے تو آئی تک اوریا صاحب کی کسی بات کے اوپر کوئی کمنٹ بھی نہیں کیا ایک آدھ کہیں کیا پھر میں کہنا نا نا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان یوتھیوں کو کس طرح سے تارک جمیل اور اوریا مقبول جان گمراہ کار ہیں لہٰذا زیادہ مناسب ہے کہ ان پر کمنٹ نہ کیا چپ کر کے دیکھتے رہا جائے تاکہ آپ کو سلاب کا اندازہ تو ہو جہالت کا سلاب جو ہے وہ کون سے درجے پہ پہنچا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہ پتا ہوتا اگر میں نے ان کو میں ان کے کمنٹ کر کے بلوگ ہو گیا ہوتا تو آج کا بلوگ تو نہ کر رہا ہوتا کجھ پتا ہی نہ ہوتا وہ کیا فرما رہے ہیں تو بہرحال جی آئی ایم ایف نے پاکستان کا جو ایک عرب سترہ کروڑ ڈالر کا جو پیکج ہے وہ اپروو کر دیا پیر کے دن صبح اور وہاں کی صبح ہمارے ہاں رات صبح نو بجے ان کے ہاں صبح اور ایک عرب ایک کروڑ ایک عرب دس کروڑ ڈالر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویسے اور سٹوری ہے شباز رانہ صاحب کی میں نے سنا تھا ایک عرب سترہ کروڑ ہے اس کو بقول شباز رانہ کہ اپنا تین دن سے اس کے اوپر بہت زیادہ سپیکولیشن کر رہی تھی پی ٹی آئی لیکن یہ پیکج تھغر ہو گیا پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ تین اشاریاں پانچ فیصد کی شرح سے گروہ کرے گی یہ ای 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 ایف کا کہنا ہے لیکن آسٹ افراد زر جو ہے وہ بیس فیصد رہے گا یہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے اوری یہ جو پیکج اپروو کیا ہے اس لیٹر کے ساتھ اس کی پریس لیز کے اندر آہ انہوں نے کہا کہ جو ہے چھے عرب پچاس کروڑ ڈالر کا یہ پیکج ہو گیا ہے یعنی کہ تقریباً ڈیڈ عرب ڈالر اضافہ ہو گیا ہے جون دو ہزار تیس تک مفتاہ اپنا مفتاہ مہمنوں کا بچہ تھا نا پانچ عرب ڈالر کا پیکج جو ہے وہ چھے عرب پچاس کروڑ ڈالر کا کروایا ہے کچھ لے کے آیا ہے ٹھیک ہے بھارت عرب کو اقاد کی استعداء کر کے تو ہمارا وہ ساڑھے چھار عرب ڈالر رہ گیا تھا وہ ساڑھے چھار عرب سے ساڑھے چھے عرب ڈالر دو عرب ڈالر کا اضافہ کروا کے آیا ہے مفتاہ اور کچھ مدت میں بھی اضافہ کروایا ہے ٹھیک ہے مہمن بچہ ہے نا کچھ لے گئی آیا ہوگا اچھا جی اور اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ جو سپیشل ڈرائنگ رائٹ ہیں پاکستان کے وہ بڑھا دیئے گئے ہیں کمیٹی میں سے اپنا حصہ ہمارا بڑھا دیا گیا ہے اور وہ کر دیا گیا ہے چھار عرب اٹھانویں کروڑ ڈالر جس کا مطلب ہے سپیشل ڈرائنگ رائٹ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہلے جو ہمارا اصل میں وہاں سے کمیٹی میں سے حصہ لینے کا جو ہمارا حق تھا اس کو اس کو بی سی بھی کہتے ہیں ہمارے کراچی والے ہاں اس میں اس میں ڈھائی گناہ اس کو ڈھائی گناہ کر دیا گیا ہے کہ پہلے اگر اس کمیٹی میں سے ہم سو روپے لے سکتے تھے اب ہم دو سو پینتالیس روپے لے سکتے ہیں دو سو ساڑھے پینتالیس روپے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ بھائیوں نے دیکھا ملداروں نے دیکھا کہ یار ان کو گھر روحت پڑ گئی وہ پہل جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہاں پہ اس کے بعد جناب بورڈ نے یہ بھی اس بات کی بھی اپروول دی کہ یہ جو اس کی ڈسبرسمنٹ ہے یا ان کی اجراء ہے یا ان کا جو جاری کرنا ہے آٹھ سو چورانوے ایس ڈی آر کا آہ وہ تقریباً ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر ہے اور آہ ٹین ٹین ارب نوے کروڑ ڈالر جو ہے آہ وہ پہلے ٹوٹل آہ پرچیزز آہ ٹوٹل جو ہے وہ تھا تو یوں جو ہے یہ مطلب کے بڑھ کے اتناک ہو گیا ہے آہ ان کی پریسلیز جو ہے وہ پریسلیز نہیں کیا انہوں نے خبر دیا وہاں پہ ایک شریک بندے کے والے سے بعد میں پریسلیز آئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بنائن ٹھیک ہو گیا آہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انرجی سیکٹر آہ کا جو ہے وہ خسال آہ جو نقصانات ہیں جو پلفرج ہے ان کے اندر کمی شمی کی جائے جگی پاکستان کی طرف سے اور یوں یہ سارا کچھ ہوگا آہ جو باز رانا اچھے آدمی ہیں آہ اچھی خبر دکھتے ہیں لیکن اب انہوں نے ڈیٹیل چونکہ اس کے اندرے ڈال دی ہے اور آج جب میں نے خبر پڑی تو بہت مقصر خبر تھی لیکن اب انہوں نے پورا اس کا پاس منظر ڈسکس کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس لیے آہ یہ جو آخری فکرہ ہے کہ ایکسپورٹ فنانسنگ سکیم اور لانگ ٹرم فنانسنگ فسیلٹی جو ہے اس کو بھی دس پرسنٹ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آہ منیٹری پولاسی انسٹرمنٹ وغیرہ یہ ساری خبر پڑھنے کے لائے گا بس ایک دو غلط فہمیاں تھی وہ میں نے کہا کہ میں آپ کو دور کر دوں اور یہ سودھ والا جو آپ نے چھنکنا بجانا شروع کیا ہے متاثرین اور یا مقبول جان نے یا یہ کسی اور وقت کے لئے اٹھا رکھا یہاں پہ یہ بجانا نہیں بنتا اور میں آپ کے ساتھ بقاعدہ اس معاملے کے اوپر ڈائلہ کرنے کو تیار ہوں اور اتنا کا فنانشل اسلامی فنانس مجھے بھی آتا ہے جتنا کہ آپ کے پیر و مرشد صاحب کو آتا ہے ٹھیک ہو گئے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں